بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن میرا آج کا ٹاپک ہے قربانی کا جانور قربانی کے لیے کون سا جانور لینا چاہیے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے کون سا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو فل واش کریں میرے چینل باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے اس چینل پر وقتن وقتن اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامائن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عیدالزہا کی آمد آمد ہے ان دنوں لوگوں کی اکثریت اس سوچ اور تیاری میں ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور جانور کیسا لیں تو جان لیجئے جو جانور آپ اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی حمد اور حیثیت کو دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت خریدیں اسراف شوبازی اور دکھاوے کے لیے مہنگا جانور نہ خریدیں لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو پھر تندرستو توانا خوبصورت جانور کا انتخاب کریں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ چھ مہینے کا دمبا بھی اللہ کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے اور قربانی کے لیے بکرہ ایک سال کا ہونا ضروری ہے یعنی جو بکرہ عید الزہا کے دن پیدا ہو تو نیکسٹ یئر عید الزہا کے دن اس کی قربانی جائز ہے ایک سال سے کم عمر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے اس لیے خریدتے ہوئے تصدیق کر لیں کہ عمر ایک سال ہی ہے کہ نہیں چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دانت تو صرف ایک علامت ہیں کیونکہ اگر دو دانت نکلے ہوئے ہیں تو لازمان عمر ایک سال سے زیادہ ہی ہوتی ہے اور گائے کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے دمبے کے لیے عمر ایک سال ہی ہے لیکن اگر بہت خوبصورت اور موٹا تازہ دمبا ہے تو چھے مہینے کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے بے شک اللہ پاک رحیم و کریم ہیں لیکن یہ ایک مشتبہ بات ہو جاتی ہے کہ کتنے وزن کے دمبے کو موٹا تازہ کہیں گے تو اس مشتبہ بات میں پڑھنے کی بجائے ایک سال کی عمر پوری کریں اونٹ کے لیے کم از کم عمر پانچ سال ہو جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو دل کھلا اور نیت خالص رکھیں جوان جانور کا انتخاب کریں بوڑا ہڈیوں کا دھانچہ خرید کر قربانی کے لیے جان نہ چھڑائیں کیونکہ اللہ کو ان جانوروں کی ضرورت نہیں ہے اگر جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اگر کان یا دم نہیں ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے اگر جانور اندھا ہے اور بالکل چل پھر بھی نہیں سکتا تو بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے سامائن قربانی کا گوشت کھانا سواب ہے اور اس گوشت میں شفا ہے قربانی کے تین برابر حصے کریں ایک گھر والوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے پھر دو حصے بانٹیں اور تیسرا پکا کے کھائیں یا رکھیں وہ آپ کا حق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں اس لیے آج ہم نے سارا ہی غریبوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیا خود نہیں رکھا تو یہ بھی تکبر ہے بلکہ بدنصیبی ہے کہ آپ نے قربانی بھی کی اور آپ کی قسمت میں گوشت کھانا بھی نہ ہوا بے شک صدقہ خیرات بہت افضل عبادت ہے لیکن قربانی میں سے اپنا حصہ ضرور پکا کے کھائیں ایک اور بات جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت جتنے زیادہ گھروں میں جائے گا اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا تو اس بات کا اسلام کے ساتھ یا سواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی ایک کے لیے آسانی اور خوشی کا باعث بن جائیں کم از کم اتنا گوشت کسی کے گھر بھیجیں کہ وہ ایک وقت پکا کے سارے گھر والے مل کر کھا سکیں دو بوٹیاں دینے سے غریب کی ہنڈی نہیں بنیں گی تو پھر وہ کیسے خوش ہو کے آپ کو دعائیں دے گا ایک اور ضروری بات قربانی کے جانور پر تبصریں نہ کریں کہ فلانے ستر ہزار کا بکرہ لے لیا لیکن بکرہ ستر ہزار والا نہیں لگتا بکرہ ہلکا ہے بیوپاری نے ٹھگ لیا ہے خدا کے بندوں جس نے ستر ہزار کا بکرہ خالص نیت سے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے لے لیا تو اس کے ستر ہزار ہی قبول ہو گئے اب چاہے بکرہ اتنے کا لگتا ہو یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام خالص اور سچی نیت سے کرنے کی تفیق اطاع فرمائے اور عیدالعظہ کے موقع پر صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی کی تکمیل کا موقع دے اور ہم گناہگاروں اور ہم گناہگاروں کے ناکس اور عیبدار عمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کریں آمین سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹوئیٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی